بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عجمال جامعی ایک بار پھر سے دنیا ویلوکس کے توسط سے آپ سے مخاطب ہے آپ سب کو السلام علیکم کون ہوگا نیا آرمی چیف وطن عزیز کا اور یہ گوٹ کہاں پھسی ہے اس سلسلے میں اور پھر اس سب کے بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب زخمی حالت میں زمان پاک لاہور میں آرام فرما رہے ہیں اس قدر متمن کیوں ہیں وہ ان کے اتمنان کی وجہ کیا ہے کیا انہوں نے معاملہ فہمی کر لی ہے یا انہیں کوئی تسلی دی گئی ہے یا وجہ کچھ اور ہے ان تین اہم سوالوں کا جواب آپ کو دیں گے خبر دیں گے آپ کو تجزیہ دیں گے سب سے پہلے کون ہوگا آرمی چیف یاد رہے شہباشی صاحب لندن تشریف لے گئے تھے واپس آنے لگے دو روز مزید قیام کیا اور پھر واپس آئے تو معلوم ہوا کہ کووڈ پوزیٹیو ڈیکلیر ہوئے ہیں سلسل تیسری بار اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے تو وہ جو کرنٹینہ میں گئے ہیں اگر یہ میں کہوں کہ اس صورتحال کے پیش نظر سمہا انہیں سیاسی طور پر بڑا سوٹ کر گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور اس کی وجہ اس اہم تائیوناتی سے جڑی ہوئی ہے ایک تو یہ کہ اہم جو حکومتی حلقیں ہیں نون لیگ کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم ایک نون کے جو قائد ہیں رہبر ہیں لندن بیٹھے ہیں نوازشف صاحب جب انہیں سلسلیں مشابرت کی تو ان کی رائے یہی تھی اس ایک نام کی جو آپ بار بار سن رہے ہیں جو سینیارٹی میں سب سے اوپر ہیں کہ ان کو ہی تائیونات کیا جائے کم بٹ میں شہباز شف صاحب البتہ کچھ اور پیغام لے کے گئے تھے معاملہ فہمی پر مبنی پیغام لے کر گئے تھے کہ جو ادارے کی ویل ہے یا ادارے کی جو منشاہ ہے ادارہ جس طرح سے دیکھ رہے چیزوں کو اس تناظر میں اگر ہم کچھ کریں تو ہمیں زیادہ سوٹ کرے گا سوٹ کرے گا یا جس کا ہم فیصلہ کریں گے کیونکہ یہی ہمارے پاس ایک اختیار ہے جس کا استعمال ہم نے کرنا ہے تو یہ گوٹ یہاں پھسی ہوئی ہے کیونکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں ایک تو یہ حساس معاملہ ہوتا ہے سوچ سمجھ کر اس پر بات کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہا بھی یہی جاتا ہے لیکن چونکہ یہ زیر بحث ہے مسترسل پاکستان شاید دنیا کے ان چند ایک ممالک میں سے ہے جہاں پر اس اہم تائیوناتی پر ایک مانی بلکہ چھ ماہ پہلے ہی قیاسرائیاں تب سے تجزیعے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق یہ تو ہو گیا پاکستان مسلمی قنون کا پوائنٹ اپ ڈیو فیلحال تک اس سلسلے میں کرنٹینہ کرنے سے انہیں فائدہ ہوگا ڈلے آ جائے گی مزید مشابرت وہ نہیں کریں گے تو دوسری جانب اگر ادارہ کا معافی ضمیر پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ادارہ یہ چاہتا ہے کہ جو سینئرز میں دو تین نام ہیں ان کو ریکومنٹ کیا جائے چونکہ چیف اپ آرمی سٹاف جو ہوتے ہیں وہ ایک چوائس یا سنی آٹی لسٹ بھیجتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ان میں سے آپ انتخاب کر لیں ماں سوائے راہیل شریف صاحب کے جنہوں نے کوئی اسی فیرس نہیں بھیجی تھی یہ بھی آن ریکٹ کی بات ہے تو اس سلسلے میں ادارے کا ضمیر یا ادارے کی جو کانسنٹ معلوم ہوتی ہے اس میں تو ساہر شمشات صاحب کا عزر عباس صاحب کا جنرل نمان اور جنرل فیض جو چار پانچ لوگ بنتے ہیں لسٹ میں ان کا نام ضرور ہوگا تو سنی آٹی لسٹ میں جنرل فیض صاحب کا نام بھی شامل ہوگا جب باجوہ صاحب وہ سمری بھیجیں گے جو لسٹ بھیجیں گے سنی آٹی کے پر مبنی اس میں اب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ غالباً یہ معاملہ جنرل ساہر شمشات جنرل عزر عباس اور جنرل نمان ان تینوں کا معاملہ زیادہ دلچسپ ہوگا اگر جنرل آسیم نسی صاحب کی آسیم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی اس میں اہم بات یہ ہوگی کہ جو جنرل نمان ہیں جو انڈیو کس وقت پریزیڈنٹ ہیں ان کے بارے میں ایک عمومی رائے پائے جاتی ہے ادارے کے اندر بھی اور باہر بھی کہ وہ سب سے زیادہ اے پولیٹیکل ہیں اور سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے باقی جو دو نام ہیں ان پر آرمی چیف کی بھی خاصی ان کی لائکس دیکھنے کو پرکنے کو سمجھنے کو مل سکتی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف ادارے کا ایک سیٹ اپ ہے یا ادارے کی ایک چوائس ہے یا ان کی ایک پریفرنس ہے اور دوسری طرف پاکستان مسلمی نون کی ہاں ایک خاص فیصلہ یہ خاص نام ذہن میں رکھ لیا گیا ہے تو اس پیچ یہ جو گوٹ فسی ہے اس کا انجام کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ شباشف صاحب بوجود کرونا کرنٹینہ بھی ہیں اور اس بیچوں نے لگتا ہے کہ شاید کوئی معاملہ فہمی ہو جائے گی اور اسی وجہ کو لے کر کہ عمران خان صاحب زمان پاک بیٹھے ہوئے اتمنان میں ہیں کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ فیلحال کچھ بھی سیرحاصل ان کے لئے نتیجہ نہیں نکل سکتا ان کے مارچ کا یا ان کی جتو جہت کا اسی لئے ان کی تمام تر نظریں جو ہیں وہ آنے والی تائیناتی کے بعد کے منظرنامے پر ہیں and that makes sense اس سلسے میں آپ سے میں دو باتیں اور بھی ارس کر دوں ایک بات تو یہ ہے کہ جو بھی شخصیت نیا آرمی چیف ہوں گی اس کو سیاسی صورتحال سے دور رہنا اس کے لئے تقریباً ناممکن ہے اور یہ ادارہ بھی سمجھتا ہے ادارہ کے ذمہ داران بھی سمجھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر پاکسین طریقہ انصاف سڑکوں پر ہے آن روڈز ہے تو دوسری جانب یہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم لیڈ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنی باقی ماندہ مدت ہر حال میں پورا کرنا چاہتی ہے یہ ایک اور جگہ جہاں پہ گوڑ پھسی ہوئی ہے تو آنے والے صاحب جو بھی ہوں گے جن کے ہم نے مخصر احوال بیان بھی کیا ہے بار بار کرتے بھی رہتے ہیں وہ اس صورتحال کو لنگر آن نہیں کر پائیں گے ان کو ان کے لئے سب سے بڑا ٹاسک ہی ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روڈ سے نیچے اترے آف روڈ ہوں اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ جلد انتخابات کی جانب جاتی ہوئی سڑک پہ چڑے نہ کہ یہ باقی ماندہ مدت پوری کرنے پر بزید رہیں تو یہ میں آج آن ریکٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال درپیش ہوگی آنے والے کو ایک تو عمران خان صاحب کو آف روڈ کرنا ہے دوسرا اس حکومت کو قائل کرنا ہے کہ وہ جلد انتخاب کی صورت دکھائے اس راہ پر گامزن ہو بصورت دیگر ملک آگے نہیں چل سکتا اور تیسری بات اہم یہ ہے کہ پچھلے دن وہ آرمی چیف آئے ہوئے تھے لاہور میں صدر عارف الوی بھی یہاں موجود تھے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے غالباً عمران خان صاحب سے تو خبر کی تسکیح کر دیتے ہیں بلکل یہاں پر موجود تھے لیکن ان کی ملاقات صدر مملکہ سے ہوئی عمران خان صاحب یا کسی اور سے نہیں ہوئی یہ میری معلومات ہیں اور دوسری ہاں بات یہ ہے کہ فیل ہا رائٹ ناؤ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی بھی قسم کی ڈیریکٹ ٹاکس میں پی ٹی اے کے ساتھ انگیج نہیں ہے وجہ وہی کہ اب اگلا سیٹ اپ آئے گا تو پھر صورتگری دیکھی جائے گی اس کے مطابق پھر صورتحال کو دیکھا جائے گا سنبھالا جائے گا یا اس کو ہنڈل کیا جائے گا یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بینک کون کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی اب تک کی جو ایفرڈ سٹرگل ہے وہ اس نہج پر سیاسی پارے کو لے آئی ہے کہ اب انہیں آوائیڈ کرنا یا انہیں واپس بھیجنا بغیر کچھ دیئے مشکل ہو چکا ہے حکومت کے لیے بھی اور ذمہ داران کے لیے بھی اب اصل مدہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں آج بھی انہوں نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی غیر عسمی تو انہوں نے اس میں ایک جملہ بولا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر گامزن ہوں لیکن ساتھ ساتھ وہ مخصوص انداز میں خاص شخصیت کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں مرضی کارمی چیف لے کے ہیں تاکہ ان کے کیسز کو معاف کروایا جائے اور ان کے لیے ریلیف کا سامان پہنچے تو عرض یہ ہے کہ جسے بھی تائیونات کر دیا جائے گا وہ اس ہیٹ کو فیل کیے بغیر نہیں رہے گا اور پاکستان مسلم اگنون کی جو ریسنٹ پاس کے اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی یہی پیغام دیتی ہیں یہی سندیس دیتی ہیں اب کتنا سیکھ ہے پاکستان مسلم اگنون نے حالیہ پانچ اپوائنٹمنٹس میں یہ تو آئندہ آنے والی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہی منحصر ہوگا جو خاجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آرمی ایکٹ 1912 میں ترمیم کا موجودہ صورتحال سے تعلق نہیں ہے ہلکا سا باریک تعلق ضرور بنتا ہے کہ اگر آپ نے سینئر موسٹ آفیسر کو لگانا ہے وقت پر لگانا ہے تو دو دن کا ایک گیپ بنتا ہے اس کے لئے کوئی صورتگری نکالنا ہوگی تو وہ کامپلیکیٹڈ ایک ایشو ہے اور اس کامپلیکیشن کی وجہ سے مسائل درپیش ہوں گے پاکستان مسلم اگنون کو ایک خبر جاتے جاتے اور دے دوں پاکستان مسلم اگنون کی کچھ ذمہ دار شخصیات نے جو پراببلز ہیں ان سے بھی کچھ ہیلو ہائی کرنے کی آتے جاتے کوشش کی لیکن کوئی بھی جو پراببل شخصیت ہے وہ ایس اچ اس دام میں نہیں آئی اور ملاقات انہوں نے نہیں کی یہ تھا آج کا دنیا وی لاغ اچمال جامعی کی جانب سے مزید آپ سے ملیں گے اگلے وی لاغ میں تب تک لئے اجازہ اللہ حافظ